بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اوپر یا برانچز کے اوپر کس پیٹرن کے ساتھ مجود ہیں اس سٹڈی کو ہم کہتے ہیں ان فلوری سینس ہر ایک شوٹ ہے یا پلانٹ ہے اس کے اوپر جو فلاور ہیں وہ ڈیفرنٹ وے سے مجود ہوتے ہیں یہ آپ لوگ خود بھی جانتے ہیں اب اس میں دیکھیں یہ جو آپ کے پاس گرین کلر ہے وہ سٹیم کو شوکا رہی ہے اور جو ریڈ کلر ہے وہ فلاور کو شوکا رہا ہے تو کسی بھی پلانٹ کے اوپر جو فلاور کی ارینجمنٹ ہے آپ کو ایک جیسی نظر نہیں آرہی بیسیکلی یہ جو گروپہ فلاور کی ڈیفرنٹ ارینجمنٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں ان فلوری سینس آف فلاور ان فلوری سینس میں دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہی سیمپل ان فلوری سینس سیمپل ان فلوری سینس جو ہے نا وہ بھی آگے سے دو ٹائپ کی ہے وہ ریسموس بھی ہو سکتی ہے اور سائموس بھی ہو سکتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ریسموس کیا ہوتی ہے اور سائموس کیا ہوتی ہے سب سے پہلے ریسموس ریسموس وہ ٹائپ آف فلاورنگ ہے جس میں مین شوٹ کی ٹپ کے اوپر فلاور گروہ نہیں کرتا بلکہ جو سائیڈ پہ برانچیز ہیں فلاور وہاں پہ لگتا ہے جو مین ٹپ ہے وہ مسلسل گروہ کرتی رہتی ہے اور سائیڈ سے نیو برانچیز نکلتی رہتی ہیں اور ان برانچیز کے اوپر جو فلاور ہیں وہ لگتے رہتے ہیں جبکہ اس کے اپوزٹ ہم بات کرتے ہیں آپ کے پاس سائموس کی یہ ڈائیگرام میں آپ کو ڈیفرنس جنہوں فیل ہو رہا ہے اگر ہم سائموس کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی ٹپ کے اوپر جنہ وہ فلاور گروہ کر جاتا ہے جس کی وجہ سے مین جو سٹیم ہے یا شوٹ ہے وہ شاٹ رہ جاتی ہے اور جو ارد گرد والی برانچیز ہیں وہ لانگ ہو جاتی ہیں کیونکہ جب ٹپ کے اوپر فلاور گروہ کر جائے گا تو وہ مزید لینٹھ میں انکریز نہیں ہوگی سیمپل رسیم سیمپل رسیم ہمارے پاس جو سٹیم ہے اس کو ہم ریس موس یا سائموس بھی کہہ سکتے ہیں اب ہمارے پاس ریس موس کی کچھ ٹائپس ہیں جس میں سے پہلی ٹائپ جو ہے نا وہ کورمز ہے کورمز ہم کہتے ہیں کہ اس میں جو فلاور ہے وہ ہمارے پاس ایڈ ڈا اینڈ اس طرح سے گروہ کرتے ہیں کہ ایک پروپر سیکوینس ان کے اوپر شو ہوتا ہے جو مین سٹیم ہے وہ تو لینٹھ انکریز کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے نکلنے والی برانچیز ہوتی ہیں نا وہ بھی اپنی لینٹھ کو کیا کرتی رہتی ہیں انکریز کرتی رہتی ہیں جب برانچیز کی لینٹھ انکریز ہوتی رہتی ہے تو بیسیکلی اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایڈ ڈا اینڈ تمام برانچیز کی ٹپ کے اوپر جو فلاور لگا ہوتا ہے اس کا ایک پروپر سیکوینس جو نا وہ بھن جاتا ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس کورم بوس رمبیز یہ مسترڈ پلانڈ کے اوپر جو نا وہ گروہ کرتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں کہ جو لیف ہیں بیسیکلی وہ اس طرح سے پریزن ہوتے ہیں کہ جیسے آپ کے پاس ایک مین سٹیم ہو اور اس کو اردگید سے فولی کور کیا ہو کس نے فلاورز کو آپ لوگ نے خود بھی جو ہے نا وہ سرسوں کے پودے دیکھے ہوئے ہیں تو جو پیٹرن فلاور کا اس کے اوپر فعل ہوتا ہے اسے ہم کورم بوس رسیم کہتے ہیں سپائک سپائک بیسیکلی ہم کہتے ہیں کہ یہ ان برانچ ان فلوریسنس ہے کہ اس کے اوپر جنب وہ مزید جو فلاور ہے وہ برانچ اس پر نہیں لگا ہوتا بلکہ وہ مین سٹیم کے ساتھ چپکا ہوتا ہے سیکنڈ وان میں دیکھیں سپائک ہے سپائک کا مطب ہے کہ سسائل فلاور اس کے اوپر جو اس کو پکڑنے والی ڈنڈی ہوتی ہے وہ موجود نہیں ہوتی نیکس ہے کیٹکن کیٹکن ہمارے پاس وہ ہماری ٹائپ ہے جس کے اوپر گروہ کیے ہوتے ہیں فلاور برانچ اس پر اور ان کے اوپر سمار ڈنڈی بھی ہوتی ہے لیکن یہ یونی سیکچول ہوتے ہیں یا وہ میل فلاور ہوں گے یا وہ فیمل یا اس پر آرچک ہونے یا میسنگ ہوگا یا اس کے اوپر انتریڈیا جو ہے نا وہ میسنگ ہوگا سپائکس سپائکس ہمارے پاس ایک ایسی ٹائپ ہے فلوریسنٹ کی جس میں ہم کہتے ہیں کہ جو مین سٹیم ہے وہ فلیشی ہوتی ہے اور اس کے ایدگید جو فلاور ہیں وہ سپائکس کی فارم میں گروپ کی فارم میں برائٹلی فلاور جانا وہ کیا ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں اور یہ زیادہ تر اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو فیمل فلاور ہے وہ نیچے بیس پہ اور جو میل فلاور ہے وہ اوپر ٹاپ پہ ویسے بھی میل اکثر پلانٹ کے ٹاپ پہ اور جو فیمل کے اووری ہوتی ہے وہ جانا وہ بیس پہ گلو کرتی ہیں کیونکہ جو میل کے انتھر ہیں انہوں نے ائر میں انہوں نے واٹر میں انہیں ایکسپوز ہونا ہوتا ہے یا پھر انہوں نے وہاں سے فیلامیٹ سے ٹوٹ کے تو اووری تک پہنچنا ہوتا ہے جبکہ اووری کو تو ریٹین رکھنا ہوتا ہے تاکہ اس میں فرٹیلیزیشن اور ایمبری وغیرہ سارے پرسیجر ہو سکے نیکسٹ ہے سیمپل امبل اگر ہم سیمپل امبل کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جانا وہ رسیم ہے جو کہ شارٹ ایکسیز اور ملٹیپل فلورل جانا اس میں موجود ہوتے ہیں سیمپل جو آپ کے پاس امبل ہے امبل کا مطلب یہی ہے امبریلا شیپ تو اس کی امبریلا شیپ کس طرح سے بنتی ہے نہ کہ جیسے آپ نے شروع میں کورم پڑا تھا اس میں کیا تھا کہ سارے اینٹ تک پہنچے تھے لیکن اس کا کیا ہے جیسے ہاف سرکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس طرح سے فلاورز کی اس کی ٹاپ کے پر کیا ہوتی ہے جو ہے نا وہ لگی ہوتی ہیں فلاور جانا اس کے پر گروہ کی ہوتی ہیں نیکسٹ ہمارے پاس کیپیٹیولم ہے اس میں فلاور کیا ہے کہ وہ فلیٹ ڈسک کے اوپر یہاں رے کے اوپر جانا وہ لگی ہوتی ہیں اور یہ سیسائل فلاور بھی ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ڈریکٹ اٹیچ ہوتی ہیں نہ کہ اس کے ساتھ کوئی بھی اس کی جانا وہ پیڈیسل موجود ہوتی ہے رے یہ آپ کے پاس جانا وہ ڈائیگرام میں موجود ہیں جس پہ اس پیڈکس دکھا ہوا ہے اس کو ہم رے کہیں گے اور جو بالکل بھیلی ہوئی ہے اس کے ہم کہتے ہیں یہ کہیں اس کی شیپ کی بیس پہ وہ چینج ہیں نیکس ہے ہمارے پاس ہائپن تھوڈیم ہائپن تھوڈیم ٹوٹلی ڈیفرنٹ فلاور ہے اس میں کیا ہے کہ جو ویجیٹیٹیو فلاورز ہیں انہوں نے اس طرح سے اس کو کور کیا ہوتا ہے اور اس کے اندر کی طرف جانا وہ ہمارے پاس کیا موجود ہوتی ہیں فلاور موجود ہوتی ہیں تو لگتا ہے کہ ٹیوب لیک سٹیکچر ہے اور اس ٹیوب کے اندر کیا ہیں فلاورز موجود ہیں نیکس ہے سائیموس انفلوریس جو کہ ہم سیکنڈ ڈائپ کی بات کر رہے تھے اور اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مین سٹیم ہے اس کی ٹیپ کے اوپر فلاور گروہ کر جاتا ہے دین جو سٹیم ہے وہ مزید گروہ نہیں کرتی جب اس کی ٹیپ کے اوپر فلاور لگ جاتا ہے تو بیسیکلی اس کی جو ڈوین ہے وہ کیا ہو جاتی ہے سٹاپ ہو جاتی ہے لیکن اس کے برانچیز نکلتی رہتی ہیں اور اس کی ہر برانچ کے ٹیپ کے اوپر بھی بعد میں flower grow کر جاتا ہے اور اس کا مدب ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو main shoot ہے وہ short رہ جاتی ہے اور جو branches وہ کیا کر جاتی ہے length میں بڑی ہو جاتی ہے اس میں اگر ہم دیکھیں اس کی بھی different types uni paris class uni paris students ہم کہتے ہیں uni کا مدب ہے one side اس میں ہم کہتے ہیں کہ جو branches ہیں وہ صرف ایک side پہ grow کریں گی یا تو وہ صرف right side پہ grow کرتی جائیں گی یا وہ صرف left side پہ ہوں گی اس میں flower جو ہے نا وہ دونوں side پہ grow نہیں کریں گے تو اسے ہم کہتے ہیں یہ کہ ہمارے پاس uni paris ہے جیسے b اور c میں آپ کے پاس دکھایا گیا ہے by paris by paris میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اس میں flowers ہیں وہ دونوں side پہ grow کریں گے جیسا کہ a figure کے اندر آپ کے پاس دکھایا گیا ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ left یا right side پہ ہوں گے بلکہ اس میں دونوں side پہ وہ grow کریں گے اس کے بعد ہے multi paris بس multi paris میں right یا left کا نہیں ہے بلکہ اس پہ right پہ بھی زیادہ left پہ بھی زیادہ اور top پہ بھی ہر طرف جائے نا وہ کیا کر سکتی ہیں grow کر سکتی ہیں اس کے بعد آدھے گا compound inflorescence compound کا مطلب ہوتا ہے زیادہ چیزوں کا ملنا تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس compound inflorescence وہ ہے جو کہ ہمارے پاس کیا ہوگا جیسے ہم نے simple quorum ایک پڑا تھا تو اس میں ایک ہی stem سے اور ہر ایک برانچ کے اوپر ایک flower لگا ہوا تھا لیکن compound quorum میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ایک نہیں لگا ہوتا بلکہ وہ ہے کہ end کے اوپر جا کے ہم وہ end پہ تو ایک ہوتے ہیں لیکن جو پہلی برانچ ہے وہ پہلے دو میں پھر اس کے اوپر جو ہوتی ہیں وہ آگے سے ٹو میں تو جیسے dicotomous branches ہوتی ہیں اس طرح سے وہ کیا کرتے رہتے ہیں آپ کے پاس پھیلتے رہتے ہیں next ہمارے پاس جو ہے وہ ہے compound inflorescence کے ہم بات کر رہے تھے اور compound inflorescence میں یہی ہے ہمارے پاس کہ وہ flower جو ہے نا وہ add the end outer most born ہوتے ہیں long ہوتے رہتے ہیں اور اس طرح سے جو ہمارے پاس area ہے flowers کا وہ increase ہوتا رہتا ہے اس میں اگر ہم compound میں دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ compound میں جو ہمارے پاس example آ جائے گی وہ آ جائے گی compound umble کی umble umbrella shape جو flower تھے اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی inflorescence ہے جس میں ایک common point ہوتا ہے تمام برانچز اسی point سے نکلتی ہیں diagram میں دیکھیں in vuseler of bracket تو اس کے اوپر جو آپ کو point نظر آ رہا ہے یہاں سے ساری برانچز ڈرائز ہوئی ہیں تو compound umble کا مطلب یہ ہے کہ ان کے برانچز کا جو start ہے وہ سارا same place سے ہوگا compound spike spike کے نام سے ہی شو ہے کہ اس کے اوپر spike let کا present ہونا تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس wheat وغیرہ جائے سے آپ گندم کے سٹے دیکھتے ہیں تو ایک ہی سٹے کے اوپر وہ زیادہ سے seed لگے ہوتی ہیں بیسکلی وہاں پہ پہ پہلے کیا تھے flowers کیا کیا تھے grow کیے تھے special in floris ہم کہتے ہیں کہ different جو ہے نا وہ three main آگے سے اس کی ڈائیس ہیں جو کہ باقیوں سے ڈیفرینٹ ہیں نمبر ماننا ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے نا وہ ملی ہوئی ہیں نیچے سے وہ ڈیفرینٹشیٹ نہیں ہیں اور اس کے جو سائر پہ leaves ہیں وہ بھی length میں زیادہ ہیں main اوپر جائے نا وہ ایک اس کا جیسے آپ کہہ لیں کہ ہمارے پاس اس کی ovary موجود ہیں اور یہاں flower one میں ہوتی ہے بلکہ اس میں branches میں کیا ہوتا ہے کہ main ایک بڑا جائے نا وہ flower موجود ہوتا ہے اور سائر پہ جائے نا وہ small branches present ہوتی ہیں نیکس ہمارے پاس verticilator ہے verticilator ہم اس کی جو ہے نا وہ angles کے اعتبار سے جو نا وہ بات کر رہے ہیں کہ جو اس میں flower ہے وہ axis کے اوپر verticilator vertical manner میں arrange ہوتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے verticilator ہے نیکس ہمارے پاس جو last one ہے وہ embleate ہے embleate وہ مالی جو ہے نا وہ ہمارے پاس type ہے اس کی flowers کی جس میں ہم کہہ دے ہیں کہ leafless جو نا وہ stock موجود ہوتی ہے اور اس کے اوپر جو نا وہ flowers attach ہوئے ہوتے ہیں وہ arrange ہوئے ہوتے ہیں cluster کی form میں اور وہ show بالکل ایسے ہی ہوتے ہے جیسے کہ embley form form ہے اس کے name سے ہی show ہو رہا ہے کہ وہ جو arrangement flower کی اس کے ساتھ ہم ملتے ہیں